قبر کتنی گہری ہونی چاہیے کچھ حضرات کہتے ہیں جس میں آدمی بیٹھ جائے اتنی گہری ہونی چاہیے اگر منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے پاگل تھے گیا جو اتنی گہری خود ہوا دیتے ہیں اب دیکھیں بڑے پاگل تھے یا نہیں تھے یہ تو آدمی بات کی بات ہے لیکن قبر جو ہے اس کی صحیح مقدار گہرائی اتنی ہونی چاہیے کہ مردے کے پیٹ سے نہ ٹکرائیں سختیں بس مردے کے پیٹ میں اور قبر کے تختوں میں بہت زیادہ ایک بالش کا فاصلہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں کہ سر تو نہیں ٹکرائرہ سر تو نہیں ٹکرائرہ یہ بلکل واہیات باتیں ایسا کچھ نہیں ہے شریعت کے اندر کہیں پہ موجود نہیں ہے اور باپ دادا کیا کرتے چلے آ رہے تھے باپ دادا کا دین دین نہیں ہوتا دین وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث میں ہوتا ہے قرآن و حدیث سے رجوع کریں علماء سے مسئلہ معلوم کریں اور جو مسئلہ کتاب کے اندر درج ہو اس کے مطابق عمل کریں بہیشتی زیور ہم سب کے پاس میں موجود ہے حضرت تھانوی کی مشہور کتاب ہے بہیشتی زیور کے اندر مطالع کر لیں وہاں پہ پڑھیں کی کتنی ہونی چاہیے تفسیر سے لکھا ہوا ہے تو یہ بیٹھ کر کے دیکھنا بالکل عجیب رسم ہے ایسا کچھ نہیں ہے کہتے ہیں کہ سر ٹکرا جائے گا اس کا جو اللہ اسے زندہ کر رہا ہے جو ڈالا ہے اس مردے میں وہی اللہ انتظام بھی کرے گا بیٹھنے کا جب حضور نے ہمیں تعلیم نہیں دی تو ہم کیوں کریں گے اسی کا نتیجہ ہے ہمارے ہاں تختیں بڑی اوپر لگاتے ہیں تو پھر اوپر مٹی بڑی اوچھی ہو جاتی ہے قبر پہ زمین پہ ورنہ زمین سے ایک بالش رہنی چاہیے بس اوپر اور یہ کب ہوگی جب نیچے اندر ہوں گے تختیں تو مٹی خود بخود ساری اندر چلی جائے گی اوپر تھوڑی سی رہے گی ہمارے ہاں ساری مٹی باہر آ جاتی ہے اس لئے آدھی اوچھی قبر بنتی ہے یہ اوچھی خود ہمارے ہاں پہ نہیں ہے صحابہ اکرام کی قبریں ایک دن بالش کی زیادہ سے زیادہ ہے بس اس سے زیادہ دیں ہمارے ہاں دیکھیں کتنی اتنی اوچھی ہوتی ہیں قبریں یہ وہی معاملہ ہے کہ نیچے گہرائی تختیں ہم نے اوپر لگائے ہیں تو نیچے مٹی نہیں گئی تو اب اوپر آئے گی ساری کی ساری مٹی اس لئے اوپر پڑی ہوتی اور بیٹھنے کا انتظام کرنے کی ضرورت ہمیں ٹینشن لینے کی نہیں ہے اللہ کا کام ہے اللہ فرما لیں گے اپنے طور پر ہم فکر نہ کیا کریں ورنہ تو اگر فکر ہی کرنی ہے تو اور بھی فکر کریں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ کھڑکی کھول دیتے ہیں اس کے لئے مردے کے لئے کھڑکی کھول جاتی ہے جنت کی رہے تو جنت کا معاملہ ورنہ دوزت کا نعوذب اللہ تو پھر سائیڈ میں ایک کھڑکی کی بھی جگہ کاٹ دیا کریں ایک چوکٹ وہاں بھی سیٹ کر دیا کریں ورنہ وہ دھکا مارے گے مٹی گر جائے گی تو سارا دب جائے گا اس کے اندر اور وہ ٹھوکم بیٹ کریں گے آکے کھڑکی لگے گی اس سے بڑی ہے یہ کہ ہم فریم بنوا کے خود ہی لگا دیا کریں بڑی ہے تھی کھڑکی بڑکی شاندار سے یہ بھی پھر کر لینا چاہیے اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اور لمبا کر دیتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اتنی دور تک پھیلا دیتے ہیں تو ہمارے حساب سے تو ہمارے مردے نیکی ہیں سارے کے سارے تو اگر ہمارے مردے نیک ہیں تو اندر ہی اندر کھوڑ دیا کریں پورا قبرستان ایک مردے کے لیے کیونکہ وہاں سے جب کھدائی ہوگی پھر سوچیں کتنی مٹی نکلے گی وہ کہاں جائے گی ساری کے ساری جب اس کے لیے اللہ قبر بڑھائیں گے اب یہ سارے معاملات کھڑکی کھلنا اندر قبر کا لمبا ہو جانا بڑا ہو جانا یہ سارے معاملات اللہ کے اختیار کے ہیں ہماری اقل میں نہیں آنے والے ہماری اقل میں تو یہ ہی نہیں آتا کہ زندہ کیسے ہو جائے گا آج میں اس لیے جو اللہ کرنے والے ہیں اسی کے اوپر چھوڑ دیں ہم یہ ٹینجن نہ لیں کہ بٹھایا کیسے جائے گا سر تو نہیں ٹکرائے گا یہ تو نہیں ہوگا وہ تو نہیں ہوگا یہ سب ہماری باتیں نہیں ہیں اللہ کے حوالے تو اس لیے جو مظنون طریقہ ہے قبر کا وہی رکھیں اور صرف تختیں اتنی اوپر رہیں کہ اس کے پیٹ سے نہ ٹکرائیں بس باقی مٹی اندر جائے یہی سنت کے مطابق ہے باقی جو اس کے خلاف قبریں ہوتی ہیں وہ سنت کے خلاف ہیں کتابوں میں کہیں نہیں لکھا اب یہ الگ بات ہے کہ کون کرتا چلا آرہا ہے وہ اللہ عالم ہو جانے ان کا کام جانے لیکن کتابوں میں کسی کتاب نے اس طرح کی قبر نہیں لکھی ہے